بڑھا فرمائنے جنہیں حکومت کی اتمنی ہے بکن فرمائنے میں جہاڑ بس دے گئے ہر پاس خطوحات مل دے گئے ملک فتح سی دے گئے جنہیں ملک کے شام فتح تھے فرمائنے حضرت مارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائنے میں جلال سور کے پہنچا فرمائنے قانون لگو تھے جنہیں کلمہ پڑھ ہنسے ہونے تو کوئی ٹیکس نہ ہوسی حضرت مارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنوے آگئے آپ خیمین اندر موجود بیٹھن تھے اور ٹیکس نے قانون پڑھ دے پہن کیونے ٹیکس کو گھنوں ہم نے کیا کیا معاملات کرنے فکیروں جو ٹیکس دا آرڈر تھے پھر ایترہ ایترہ ٹیکس گھننے اور ٹیکس دے وقتی خاطر لوگ ہوندے پہن حضرت مارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمین بیٹھن ایک گھڑا ہے لکڑ دے سہارنا لاکھ کھڑتی نے آدھے یار تو امیر المومنین کی تھا ہے فرمائنے انہیں دے شیئر میں نے جنہیں پہنے دار کھڑے انہیں کہ امیر المومنین خیمین اندر بیٹھن تھے وہ آدھے یار میری ملاقات کرا چھوڑا امیر المومنین نا جلے ملاقات تھا کھنے انہیں کہ امیر المومنین مصروف بیٹھن انہیں ملاقات نہیں تھی سکتی لیکن اپنے ریٹھے چارہ کرنے بعد جلے تھکے ریٹھے اس ملاقات نہیں تھی آدھے یار یہ پرچی چاہیے بھی نہیں اپنے بادشاہ کو یہ پرچی تے لے دو امیر المومنین کو یہ پرچی تے لے دو پیچھے حضرت تمہیں فاروق رضی اللہ تعالی جلے پرچی ریٹھے آفرمائنے یار یہ بندے کو اندر آمڈے ہو جلے اندر داخل تھے بندہ بچھے نے فرمائنے یار میں تمہیں لیک ٹالنٹی خاطر تکو دس خط کرنی ٹائم میں کوئی ایدہ ساتھ دیکھو کی میں پتہ لگئے میں امیر المومنین بڑھنے وقت دا بادشاہ بڑھنے اتنا بابی لکھ مربع بیل دا بادشاہ بڑھنے اتنا اللہ نے میں بزت عطا کرنی ہے آدھے یاروں نے میں کوئی وہم و گمانچ کہنے ہی کہ میں وقت دا بادشاہ بڑھ سا آزام میں تے اچ چرام اور مردہ بندہ ہم میں تے خطاب تا پتر ہم وقت دا بادشاہ بڑھتا ہم اتنا تمہارے خاروخ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے کوئی بزرگ پر پیچھے وہ بزرگ نے جوابی تے آدھے امیر المومنین میں تے خطاب تا ساما آدھے انہوں نے تیرہ چیرہ دھامود و تورات کو پڑھتا ہم انہوں نے تیرہ چیرہ دھامود و زبور کو پڑھتا ہم انہوں نے تیرہ چیرہ دھامود و انجیل کو پڑھتا ہم لوگ انجیل بھی نسے کہ آخر زمان زمان نبید ایلوچہ خلیفہ ہے میں کوئی تورات بھی نسے کہ آخر زمان نبید ایلوچہ خلیفہ ہے اور میں نے میں کوئی زمور بھی نسے کہ آخر زمان نبید ایلوچہ